جناب یہ ہے لہور اور ہم آئے ہوئے ہیں جی سی یو میں جی سی یو جہاں سے ہمارے بہت سے دانشور مفکر اور بہت سے ایسے انڈسٹریلس بہت سے ایسے سیاسی ورکر اور اب بہت سے ایسے معیشت میں ایک مخصوص رول ادا کرتے ہوئے نوجوان یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں اور کانٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں اور یہ جی سی یو ہے اس کی تو بہت ایک تاریخی منظر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا میرے پیچھے لیکن پنجاب یا لہور جہاں سب سے زیادہ ووٹ ہے وہاں سب سے زیادہ ہمارا نوجوان بھی ہے اور آپ تکاریر میں پریس کانفرنسز میں یہ بات سنتے ہوں گے کہ 62 فیصد ہمارا جو ووٹ ہے وہ پنجاب سے ہے آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ 65 فیصد ہمارا نوجوان ہے ہمارا قومی اساسہ ہے لیکوڈ گولڈ ہے لیکن آپ کو ان کا ووٹ چاہیے ہے آپ کو ان کی پھول پتیوں کی جو نشاور کرتے ہوئے پریزنس ہے وہ چاہیے لیکن آپ اس نوجوان کو کیا دے رہے ہیں ہمارے جو اب ریسنٹ فگرز آئے ہیں آئے لوگ کے مطابق 2023 کے جو فگرز آئے ہیں آنیمپلائیمنٹ کے بے روزگاری کے وہ نہایتی خوفناک ہیں اور اگر آپ 2018 پہ چلے جائیں تو 4 فیصد سے 5 اشار یا 5 فیصد اضافہ ہوا 2018 سے 2021 کے درمیان اب 2023 میں آئے لوگ کے مطابق اور دیگر جو ہماری سٹیسٹیکل فائننگز ہیں اس کے مطابق 56 لاکھ نوجوان یا 56 لاکھ بے روزگار ہے پاکستان میں اب جو بے روزگاری ہے وہ 8 اشار یا 5 فیصد تک پہنچ گئی ہے خواتین کے بات کی جائے تو اس میں تو گیپ بہت ہی زیادہ ہے آج ہم جی سیو اس لیے آئے ہیں کیونکہ جو یہاں سے پڑھ لے کے باہر گئے ہیں انہوں نے پیس زندگی بنائی ہے ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے روزگار کیسے تلاش کیا کیا وہ وہی نوکری کر رہے ہیں جو انہوں نے یہاں یا کہیں اور سبق پڑھا اور کیا ہم بے روزگار نوجوان کو کس طرح سے واپس قومی دھارے میں لا سکتے ہیں کہ نہ تو وہ بے روزگار ہو نہ تو وہ ڈس انگیجڈ ہو نہ وہ کرائن کی طرف جائے نہ وہ اینارکی کی طرف جائے اور نہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے پردیس چلا جائے تو آج ہم بات کریں گے اور دوبارہ ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان مسائل کا حل ہمارے پاس ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے ان کے ساتھ مرنا نہیں ہے پہلے آپ کو میں ایک ایشو بتانا جاتی ہوں کہ ہمارا جو نوجوان ہے جس کے والدین بہت محنت سے اس کو پڑھا لکھا کے یونیورسٹی بھیجتے ہیں پھر وہ کھولیفائی کرتا ہے پروفیشنل بنتا ہے پھر اس کو کیا دشواریاں پیش آتی ہیں جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام اپنی ذرا ہمیں کہانی تو سنائیں کہ کیا پڑھائی کی آپ نے میں نے کہتے ہیں میں پڑھائی میری انجینئرنگ فیلڈ سے میرا تعلق ہے ٹھیک ہے کون سے انجینئرنگ لیکٹیکل انجینئرنگ سے اچھے یعنی کہ جس کا سب سے ہائے میرٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میرا انجینئرنگ فیلڈ سے تعلق تھا اس کے بعد میں انجینئرنگ فیلڈ میں آیا اور اس کے بعد میں تقریباً تین سال ٹھاڑھے تین سال آفیسز اور مختلف انڈسٹری میں چکا لگاتا رہا ہوں جواب لیس رہا ہوں اور اس کے بعد میں کچھ اور جوپس بھی کی ہیں لائک فر ایکزامپل لائک کچھ عرصہ لائک اوبر بھی چلائی ہے اچھا اچھا کہ میں آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے آپ اکیلے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے جو انجینئرنگ یعنی جن کو مطلب انجینئرنگ وہ ہوتا ہے جو ایک انیلیٹکل مائنڈ ہے اور اس کی تعلیم جو ہے باقی پروفیشنل جو ایرئیاز ہیں ان سے زیادہ سخت بھی ہوتی ہے اور ای کم فرم فیملی جہاں الیکٹریکل انجینئرنگ بھی ہیں سیول انجینئرنگ بھی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں اوبر میں بیٹھی اور مجھے پتا چلا کہ جو ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ ایک پروفیشنل انجینئر ہے اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق خیبر پختنخواہ میں تو تین ہزار پروفیشنل انجینئر بیروزگار تھا تو آپ کو تکلیف ہوئی؟ تکلیف ہوئی اور بڑی تکلیف میں میں نے وہ وقت گزارا اور اس کے بعد پھر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ انجینئرنگ کر رہا بھی تو میں فری لانسنگ کر رہا ہوں امازون کے اوپر سرویسز دے رہا ہوں تو بیسکلی اللہ نے آپ پہ مہربانی کی اور جو آپ کو ایک نوکری میں ملنا تھا اس سے کہیں زیادہ پھرے ہوئی لیکن مجھے بڑی پھر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ چلے تھے الیکٹرکل انجینئر بننے اور آپ کو اپنا راستہ بدلنا پڑا ہے حافظ آپ کا اپنے نام لیا حافظ میرے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ کو تو آپ لوگ تو سب ایز ای پوڈکاسٹر جانتے ہوں گے یہ لے جی حافظ یہ مجھے بڑی عجیب یہ سٹوری لگتی ہے کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو جیسے فر ایکزامپل یہاں پہ بھی بچے میں نے بات کی تو کچھ پولیٹیکل سائنس پڑے ہوئے ہیں کچھ آئی آر پڑے ہوئے ہیں لیکن ثرو لائف جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ آگے اس کی نائروزگار ہوتی ہے اور آپ کو اپنے کو کانسٹنٹی رینوینٹ کرنا پڑتا ہے آپ نے کیسے آغاز کیا ہے now you're a successful entrepreneur مطلب ایمازون شاپ ہو ای کامرس ہو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ لیکن آغاز کیسے ہوا الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے لیکن میں بھی آپ کو اگر اپنے بارے میں بتا ہوں میں نے ماسٹرز کیا ہے اسلامک سٹیڈیز میں میرا بھی کوئی ایٹیگرانڈ نہیں ہے اور ہمارے باس جتنے بھی بچے ہیں بچے ہیں پوری دنیا سے جو لوگ کرنا وہ ایسے ہی ہیں کوئی ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو میڈل پاس ہیں جنہوں نے میٹرک بھی پاس نے کیا ہو اب یہاں پہ بات یہ دیکھیں کتنے افسوس کیا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر اگر آپ کے باس سکلز ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتی ہیں افسوس کے بات یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر اور انجینئر اور میڈل پاس کیوں نے برابر پیسے کمارے ہیں میرا تو یہاں سے کیجئے سٹارٹ ہوتا ہے کہ میں 2011 میں یوکے گیا تھا اور میں پڑھنے بلکل نہیں گیا تھا کہ یہاں سٹیڈی ویزا پہ تھا لیکن میں ایسی فیملی سے نہیں تھا کہ میری فیملی افورڈ کر ستی کہ میں یوکے میں جا کے پڑھ سکوں یہ آشی کے لیے گئے تھے نہیں جوب کرنے پیسے کمانے کے لیے گیا تھا میں نے کہا تھے کیونکہ انٹری بیسے تو مشکل تھے تو سٹیڈی ویزا آسانی سے لگ رہا تھا وہ لیا اور یوکے چلا گیا وہاں پہ جا کے میں پیکنگ کی جوب کرتا تھا امازون کی ویراؤس پہ اچھا پیکنگ کی جوب کرتا تھا وہاں پہ بلکہ وہاں پہ بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے پر آور ویج ہوتی ہے تو وہاں پہ تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے دن میں پچاس آرڈر پیک کی وہاں پہ چار چار سو آرڈر چھے چھے سا آرڈر بھی پیک کی ہم نے اپنے سویڈ تیز کرنی ہے بہت سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ٹائم کیا ہو رہا ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے آرڈر پیک کرنی ہے لیکن انہوں میں حافظ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے سٹیڈی ہی کی کیونکہ یہ پریکٹیکل سٹیڈی ہے جی جی ایکسپلور کیا اور ٹرائیول کرنا کسی دوسرے کلچر میں کسی دوسری دنیا میں رہنا اور پھر کسی اور بڑی ارگنیزیشن اپنے سٹیڈی دی وہ بہتر ہے کیونکہ وہ پریکٹیکل لائف کی سٹیڈی ہے وہ بہتر ہے یہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں جو یونیورسٹی جس فیلڈ میں پڑھا رہی ہے اس میں بھی بچوں کو کچھ نہیں آتا میرے دوسرے ہر انڈرسٹری میں بھائی جو بڑے لیول کے دوسرے وہ کہتے ہیں بھائی جو بچے ہمارے پاس ام بیے کر کے آتے ہیں ان کو زیرو سے سکھاتے ہیں کہ تم نے بینک میں آ کرنا کیا کمپیوٹر سائنس ام کم کر کے آرے ہیں ان کو اچھا کمپیوٹر سائنسز کر کے کسی سوٹ فیر ہاؤس میں آرہے ہیں تو سوٹ فیر ہاؤس پالا بتا رہا ہے کہ بھائی تم نے کرنا کیا تو دگری کرنے سے پتہ نہیں چلا کہ میں نے کرنا کیا بلکل اسے کیا کرنا ہے اسے فیلڈ میں آ کر پتا چلتا محافظ آپ نے تو ایک تو ایک تو الیکٹرکل انجنیئر کو راہ دکھا دی اور اب وہ آن لائن ہمارے بچے سن رہے ہیں ہر کوئی تو آپ کے پاس آنے سکتا تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو میسیج یہی ہے کہ دیکھیں آج کے دور میں آپ یہ کمپلین نہیں کر سکتے کہ میں فلان گاؤں میں ہوں میں فلان شہر میں ہوں میرے پاس تو کوئی اپرچنیٹی نہیں ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے نا آپ کے پاس پوری دنیا ویسے تو انٹرنیٹ بھی ہرے کے پاس نہیں ہے وزیرستان میں نہیں ہے لکھی مروت میں نہیں ہے کوہستان میں نہیں ہے جہاں پہ نہیں ہے اُدھر چھوڑ دیں جہاں پہ ہے سکھر میں نے کچھ جوڑ دن ہے اور آپ سارا دن سکلال ڈاؤن کرنے بس ویڈیوز ہی آپ دیکھتے جائے میں سمجھتی ہوں حافظ آپ نے اپنا کریئر بھی بنایا ہے اور آپ کا ایک رول ہے what is it کہ ہماری جو پولیسی ہے اب تو ایسا ایف سی آ گیا ہے ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ یہ باہر پر جب کہتے ہیں نوجوان 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 میرا خون کھولتا ہے کہ نوجوانوں کو دے کیا رہے واپس you must give something back تو کیا چیز ہے جس کے لیے ہم collectively آرگیو کریں کہ پہلے ان کو کچھ دیں پھر ان کی لویلٹی مانگیں میں کہتا ہوں ہمیں کچھ بھی نہ دیں جو اللہ نے دیا ہے وہ ہم سے نا چھینے مثلا انٹرنیٹ اگر اللہ نے پاکستان کو دے دیا وہ آئے دین پندرہ کریں ہمارے کلائنٹ خراب ہوتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے جو چیزیں موجود ہیں اس پہ اگر تنگ نہ کریں اور گورنمنٹ لیول پہ ایسی پولیسیز ہونے چاہیے کہ جو لوگ بڑی کمپنی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو یہاں پہ پکڑیں اب ایک بندہ نے اگر ایمازون کے ساتھ غلط کیا ایمازون اٹھا کے پورے ملک کو بین کر دے گا ایک بندے کی غلطی کے وجہ سے دو بندوں کی غلطی کے وجہ سے تو اوورال ایسی پولیسیز ہونے چاہیے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ کے کوئی تاثرات ہیں میں اس پہ بات کرنے سے پہلے جو ٹاپک جس پہ آپ نے شروع کیا ہے مجھے پہلی سا انٹرسٹنگ ایک آپ کو واقعہ سوانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کی بیسکس غلط ہیں مجھے کل ایک ریکویسٹ آئی ایک گورنمنٹ کالیج لاہور کا وہاں سے اور کہا کہ ہم نے کاریئر کانسلنگ پہ ٹریننگ کروانی ہے زبردست میں نے کہا یہ بڑا اچھا چلیں مجھے بتائیں کہ کس اس کے لیول کے سٹوڈنس ہیں انہیں کہ بی ایس کے اچھا آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ہم بی ایس میں جا کے یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کاریئر کیا کرنا ہے تو ہماری بیسکس یہاں سے غلط ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارا اپلیچوڈ کیا ہے ہم کر کیا سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے یعنی ہم ایک بھیڑ چال کا شکار ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں پیرنٹس کی بھی کانسلنگ کرنی چاہیے سامہ آپ نے کیا پڑھا اور کیا کیا اور پھر کیا مطلب کیا میں بھی حافظہب کی طرح ہوں میں نے ٹیسٹیل انجینرنگ کی میں نے ایم بی اے کیا میں میڈیا میں آگیا ٹیسٹیل انجینرنگ کی ہوئی ہے ٹیسٹیل انجینرنگ کی ہے ٹیسٹیل انجینرنگ کی مجھے اپنا شاک ہے اس کے اوپر جانا ہے مجھے مجھے میڈیا میں آنا ہے تو میں نے پھر اس میں پوشش کرنا شروع کر دی اب میں بغیر ڈگری کے میں نے اس پر میرے پر بھی سوالگا نشان اور یونیورسٹیز پر بھی ہیں کہ میرے پاس مسکوم کی ڈگری نہیں ہے اور میں نے یونیورسٹیز میں مسکوم پڑھا ہے مسکوم جن کے پاس ہے ان کو کیا کرنا ہے اب اگلا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تھیریکل تو ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہے جب لوگ آپ کے پاس فریش گریجویٹس آتے ہیں تو مجھے تو آج آپ یقین کریں میں نے ساڑھے چار سال ایس گروپ پیڈ ایچار کام کیا ہے کمپنی کے اندر مجھے فریش گریجویٹس میں سے ایک پرسنٹ بھی بندہ ایسا نہیں ملا جو پریکٹیکل کام کرسکے چاہے وہ ایچار کا ہی ہے سچی بات ہے ہمارے بچے جب باہر بھی جاتے تو کچھ ایک بستوں گرو میں بھی سکھانی پڑتی ہے اچھا نایم صاحب آپ تاجروں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ باتیں سنی آپ کے پاس جب ظاہر ہے کچھ تاجر آگے کسی کو نوکری دے رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس کس طرح کا مطلب نوجوان آتا ہے اس کو کیا کچھ آپ سکھانا آپ کو پڑتا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے کہ کس کو ہی نوجوان آئے اور پھر آپ اس کو اپنے خرچے پہ سکھانا آپ کو پڑے کہ جناب ایسے کاروبار چلانا ہے جی تیس سال ہو گئے ہیں مجھے کاروبار کرتے ہوئے اور ان تیس سالوں میں مجھے کوئی اچھا ڈرائیور نہیں ملا ڈرائیور بڑے ملے ہیں مجھے کوئی اچھا پی این نہیں ملا بڑے پی این ملے مجھے تو پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ انجینئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کیا ہیں آپ اچھے انجینئر نہیں ہیں آپ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں ہم اس پیچارے کو تو انٹرویو کیا نہیں کوئی نہیں بلایا ایسی بات نہیں ہے جب ہم انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں ہم ہوتا کہ خواہشات ہیں ماں باپ کی فیملی کی ہم ان خواہشات کے مطابق تو پڑھ رہے ہیں اور پیسہ بھی لگوائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اپنا ذہنی روحجان اور میلان نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس جگہ پہ جا کے اس ریاست میں کارامت فرد بن سکتے ہیں میں گورنمنٹ کولی لاہور پڑھتا تھا اسی یہ میری مادرے میں آپ نے کیا پڑھا جی میں این ای ایم میں پولٹیکل سائنس کیا ہوگا اچھا آپ نے پولٹیکل سائنس کیا ہوگا جی میں بتاتا ہوں آپ کو اور میں سیاست ہی کر رہا ہوں اچھا اور پہلے دن سے یہاں میں چنے کھانے جاتا تھا اچھا اچھا میرے والد جو تھے وہ کہتے تھا نہیں تم نے سی ایس ایس کرنا ہے اچھا تم گورن کولیج میں پڑھتے ہو یہ ہی اسی طرف آنے والی تھی جی میں بتا رہا ہوں میں کہ والد صاحب نے پولٹیکل سائنس آپ کو کروا دیا تو آپ کا رجحان کے ہی چلا گیا میں نے انجھوں کے بات نہیں ماننی اچھا میں نہیں ماننی ان کی بلکل میں بڑا پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں نے گزاری ہے ٹھیک ہے اصل میں ہم جو ہیں وہ خواب اور خیالی دنیا سے جب تک نکلیں گے نہیں اور پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ سوچیں گے نہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو میرا خیال ہے پھر یہ شکایات نہیں ہوں گی ڈاکٹر بننا ہے تو بھائی ہائیس لیبل کے ڈاکٹر بنو نہ اگر نہیں بن سکتے چھوڑو اس کو یار یہ درمیانہ سا یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ڈاکٹر ہیں بھی اور نہیں بھی یہ ہماری بچیاں ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے گورنمنٹ سطح پہ ریاستی سطح پہ کہ ایک پوری پلاننگ کی جائے اور بہترین رہنمائی کی جائے